اندروال کانسٹوانسی میں ایک بہت بڑی ساجش ہو رہی ہے کچھ طاقتیں اور اجنسیاں ایک مقامی ٹھیکے دار کے ذریعے یہ ساجش کر رہے ہیں ایک مقامی ٹھیکے دار جو کل تک ایک سیاسی لیڈر کا چمچہ ہوا کرتا تھا اس کا ایک اجنٹ ہوا کرتا تھا آج لاکھوں رپیہ اندروال کے غریب اور معصوم لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے اپنے اور اپنے کچھ قریبی لوگوں کے بینک خاتوں سے اندروال کے سیگر لوگوں کے بینک خاتوں میں پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں جس کی ڈیٹیل ہم نے جمہو کشمیر بینک برانچ چھاترو سے مغل میدان برانچ درابشالہ برانچ کہرہ بھٹیاس اور تھاٹلی کی برانچ سے ہم نے ڈاکومنٹس حاصل کی ہیں جسے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مقصود بینک خاتے سے یا اس شخص کے کچھ قریبی لوگوں کے بینک خاتوں سے لوگوں کے بینک خاتوں میں پچاس زار بیس زار تیس زار دس زار کی رکومات جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں ایک شخص جو کل تک ایک آدمی کا ایک سیاسی لیڈر کا چمچہ ہوا کرتا تھا اس کے لئے لوگوں کے بیچ میں جا کر کے جھگڑتا تھا اس کے لئے لوگوں سے ووٹ مانگتا تھا آج اپنے آپ کو ایک لیڈر تسلیم کروانے کے لئے لوگوں میں پیسے بٹور رہا ہے یہ بہت بڑی سازش ہے اور اس سازش کے پیچھے بہت بڑی طاقتیں ہیں ہم بہت جلدی اس کا کھلا سا پبلک کے سامنے کریں گے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے کون شخص یہ پیسے تقسیم اس ٹھیکدار کے ذریعے کروا رہا ہے اس میں حوالہ منی کے ہونے کا بھی اندیشہ ہے وہ شخص خود کرزے میں ڈوبا ہوا ہے بہت سارے بینکس جس میں جمہو کشنیر بینک HDFC بینک سے اس کو ڈیفالٹ نوٹسز ایشو ہوئی ہیں یہاں کے چھوٹے موڑے ٹھیکداروں کو میٹیرل سپلائرز کو دکانداروں کو اس کو پیسہ دینا باقی ہے جن لوگوں کے چیک دیئے گئے تھے وہ سارے کے سارے چیک باؤنس ہوئے ہیں لیگل نوٹسز اس پر ایشو ہوئی ہیں اور بہت جلدی کوٹ میں بھی اس کے خلاف کیسز دائر ہو رہے ہیں تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایک شخص جو خود کرزے میں ڈوبا ہوا ہے وہ اگر لاکھوں روپے لوگوں کے ایکاؤنٹس میں تقسیم کر رہا ہے نہ وہ کوئی charitable trust چلا رہا ہے نہ وہ کوئی ایسی انجیو چلا رہا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے یہ لوگوں کے بیچ میں پیسے تقسیم جو کر رہا ہے وہ بہت بڑی اجنسی ہے جو اس کے پیچھے جو اس کے ذریعے یہ کام کر رہی ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اندروال کے گریب معصوم لوگوں کو باقبر کریں آدمی ہوتا ہے جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں جائے انہیں اپنے حقوق کے بارے میں باقبر کریں انہیں ان کے جو مسائل ہیں جن سے وہ درپیش ہیں ان کے آزالے کے لئے کوشش کریں وہ اپنی پارٹی کے پروگرام اور پالیسیز کے متعلق لوگوں کو باقبر کریں اور انہیں اپنی طرف مائل کریں لوگوں کی مدد کریں لوگوں کی سہیتہ کے لئے ہمیشہ پیش پیش رہیں نہ کہ وہ لوگوں میں پیسے تقسیم کر کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کریں یہ جو خریدہ فروقت کا کام ہے یہ سیاسی لوگوں کا کام نہیں ہوتا اس سے سیاست بدنام ہوتی ہے یہ کام کورباری لوگوں کا ہوتا ہے جن کی نظر میں انسان کی قیمت محض چند روپے ہے جو انسان کو انسان نہیں بیڑ بکریاں سمجھتے ہیں ایسے شخص سے ایسی طاقتوں سے ایسی ساشوں سے لوگوں کو باقبر رہنا چاہے جہاں تک تعلق اندروال کی عوام کا ہے اندروال سے رہا ہے اس نے طرح طرح کے ظلم لوگوں پر سہیں اب اگر لوگ تبدیلی چاہتے ہیں تو تبدیلی برائی نام نہیں ہونی چاہے تبدیلی واقعی میں تبدیلی ہونی چاہے ایک جاگردار سے ایک سرمایہ دار سے نکل کر کے اگر دوسرے سرمایہ دار کے چنگل میں لوگ جا کر کے فس جائیں تو اسے تبدیلی نہیں کہیں گے اسی طلعے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سازش ہے بہت جلدی ہم میڈیا کے مہادن سے تمام لوگوں کو خصوصاً اندروال کے لوگوں کو اس مطلق باخبر کریں گے اور اس کا کھلاسہ کریں گے with documentary evidences with proof ہم لوگوں کے سامنے آئیں گے کہ کس کس بینک سے لوگوں کے خاتو میں پیسے transfer ہوئے ہیں اور کس کہاں کہاں سے پیسے آئے ہیں اور اس شخص کو خود کتنا کرزہ ہے اور خود کتنی بینکوں سے یا باقی لوگوں سے نوٹسی issue ہوئے ہیں بہت جلدی ہم اس سازش کو منزرام پر لائیں گے اور کوشش کریں گے اندروال کے عوام کو کسی بھی سازش میں ہم فسنے نہ دیں دوسری طرف اگر ہم یہ بات کریں کہ ہماری People's Democratic Party ایک ایسی جماعت ہے جس کے پاس پروگرام ہے پالیسیز ہے جو اس طرح کی خرید و فروقت کا کام نہیں کرتی جس کی نظر میں انسان کی بہت بڑی قیمت ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پسماندہ کھٹے ان کی بہتر تامیر و ترقی ہو یہاں کے لوگوں کے مسئلے وہ حل ہو جائیں یہاں امن اور بھائی چارہ اپس میں لوگوں میں رہے اور لوگ جو ہے وہ امن کی فضاء دیکھنے کے ساتھ تامیر و ترقی کے ایک اچھے ماحول کو دیکھیں نہ کہ اس طرح کی خرید و فروقت کریں میری آپ کے مہادیم سے اندروال کی عوام سے یہ اپیل رہے گی کہ وہ کسی بھی ایسی سازش کا حصہ نہ بنے کسی ایسے شخص کے چنگل میں نہ آئے جو انہیں بیڑ بکری سمجھ کر ان کے ساتھ خرید و فروقت کرنا چاہتا ہے ایسی سازش سے وہ دور ہے بہت جلدی ہم تمام پروف لے کر کے پیسے کی ٹرانزیکشن جو ہی ہے وہ سامنے آئیں گے اور کرائیم برانچ کو ہم اس بارے میں ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جلد اے جلد ایک ایف آئی ریجسٹر کر کے اس سارے ماملے کی تحقیقات کریں کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے اور یہ پیسہ کس گرد سے لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے کس گرد سے لوگوں کے خاتم میں ٹرانسفر ہو رہا ہے کیا یہاں کوئی نئی جو ہے ملٹنسی یا فساد برپا کرنے کی کوشش کی جاری ہے یا پیسے بٹور کر کے کچھ اور سازش ہو رہی ہے بہت جلدی ہم میڈیا کے مہدن سے لوگوں کے بیچ میں آ کر کے اس بات کا فلاصلہ کریں گے